گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواجت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے شنی کرہ کے پرثم بھاؤ کا اور لال کتاب کفل اور اس کے اوپائے لال کتاب کے حساب سے گریپ فل جو ہوتا ہے اس کا جب کسی جاتک کی چنم کنڈلی میں شنی کرہ پرثم بھاؤ میں استثت ہوتا ہے تو ایسے اس لیتی میں سممندیت جاتک کا چریترہین استریوں سے سمپر رکھنے سے مانس مدیرہ کا سیون کرنے سے جاتک کے کام دھندوں پر اتینت وپریت پرواہ پڑتا ہے یہاں تک کہ جاتک دیوالیا تک ہو سکتا ہے جاتک کے ان کوک رتیوں سے اس کی پتنی اواماتہ پر اشک پرواہ پڑتا ہے جاتک کے جن کے پششات اس کی پیترک سمپتی اوامپتہ کے دھن میں بردی ہونے لگتا ہے جاتک پیترک سمپتی کا سکھ پرابت ہوتا ہے کینطوئے نسٹ بھی ہو جائے اس کی بھی سمپاونا رہتی ہے ماتا پتہ کے پاس دھن کی کبھی الپتہ نہیں رہتی ہے پیترک ویویسائیں میں ایسے جاتک کو برکت پراپت نہیں ہوتی ہے سرکاری نوکری پراپتی کا سبہوسر ملے اس کی سمپاونا بہت کم رہتی ہے ایسے جاتک کو اس کی اکشہ نوصہ سکھشہ گرینڈ کرنے کو نہ ملے اتوہ اس کی اچس سکھشہ دکشہ جتنے بھی ہے مدھ میں چھوڑ جائے اس کے پرن سمبھاو نہ رہتی ہے جنم کنڈلے میں شنی گرہ پتھم بھاو میں شتیت ہونے سے جاتک کی دیگ پر ادھک بالوں کا ہونا نردھنتا کا سوچک ہوتا ہے ایسا جاتک چوبی ہوتا ہے سب بھی کو سندیب ورنی نظروں سے دیکھنے کی پرورتی ہوتی ہے جاتک سو بھاو سے آلسی ہوتا ہے برمین پرکار کے رو جاتک کے جیون پریاند آکراند کیے رہتے ہیں ایسے جاتک کے ساتھ چوری ایوان دھوکیوازی کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ایوان جاتک بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کرنے سے پیچھے نہیں رہتا ہے جاتک کی پتنی خودہی کشت ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے اور جاتک کی ماتا کو بھی کشت ہوں اس کی بھی سمبھاونا رہتی ہے ابھی ہم جنم کنڈلے کے حساب سے پرطم بھاو میں گرشنی ہے تو اس کو اپائے بتا رہا ہے کو لالکتا کے ساتھ سے وانر پالیں جو کی پاسبل نہیں ہے آج کی تاریخ میں تو وانروں کو گونے وچنیک لائیں برگت کی پیڑ کی جڑ میں دودھ چڑھا کر گلی مٹی سے اس کا تلک کریں کالا وست ناریل توا چمٹا دان سرک کسی کو بھیٹ کریں مانس مدیرکہ سیون کداپی نہیں کریں چھوٹ نہیں بولیں پتر کے جن اتھوہ ویبا کے سمین ڈھول بارے نہ بجوائیں کسی ویران ستھل پر بھومی کی نیچے سرمے کی ڈلی دوا دیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈے لیچیں دھنیواد